اسلام علیکم میرا نام نہدین آوازین میں یہاں ٹین اے کا ریایشی ہوں میرا پیر جو ہے وہ میں گھر سے جیسی بائی نکلا تو جو گیاریج اس میں پانی پڑا ہوتا پیر سلپ ہو کر مطلب کافی ٹرن ہو کر ہو گیا میں تو خیر بہتی جان نکل گئی میری وہ چلانے لگا رونے لگا بہر ایسا لگ رہا تھا لڑک گیا ہے میرا بیٹا مجھے یہاں لوگوں نے ریکومنڈ کیا کہ بہترین آسپیٹل ہے بہریا یہاں پر آپ چلے جائیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں تو میں آیا تو فوراں یہاں پر اسٹاف ایمرجنسی میں پورا اسٹاف جو ہے وہ اپنا سارا انہوں نے اپنا ٹینشن ڈائویٹ کیا ہمی طرف اور بہت قوک ریسپانس دیا اور ہائیلی پروفیشنل کی طرح سے انہوں نے میرا ایکس رے کیا تکلیف تو ہی ظاہر ہے لیکن انہوں نے بڑا ٹیکنکل ہینڈل کیا میرے پیر کو تو شاید کوئی اور ہوتا تو میں نہیں کرواتا ایکس رے پھر بیٹے نے آیا اور آکے بولا بابا آپ کا آپریشن ہوگا تو میری تو چیخ نکل گئی کیونکہ ایک چلنے پھرنے والا آدمی اور بھاگ دور کرنے والا آدمی اور اس کو تو بولا آپ کے جانا ڈس لوکیٹڈ ہو گئی ہے اور فلیکچر ہے لیفٹ لیک ہے ہمارے یہاں سرجن منشی صاحب ہیں جو وہ ٹاپ کلاس کے ہیں تو مطلب کہ وہ بیٹے نے بھی ان سے کافی ڈسکس کی انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے فون پر میں بیٹے کو مطلب کافی ٹائم لگا کے انہوں نے امن جو لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں وہ اس طرح ٹائم نہیں دیتے ہیں تو وہ مطلب انہوں نے میری بیٹے سے بات کی پھر میں میرے سنیلون ہے مطلب کہ جو بیٹے سے بات چلتی رہی تو سنیلون ہے اپنے دوست ہیں ان کے بھائی وہ بھی سرجن ہے ارثوپیٹک امریکہ میں ان سے فون پر بات کی تو انہوں نے بڑا دیپ بیس ڈاکٹر ہے یہ منشی صاحب سرجن منشی ہمیں پھر اتمنان ہو گیا میں 305 میں روم نمبر 305 میں ایڈمیٹ ہو اس فلور کا سارا سٹاپ پورا آگے پیچھے ہو رہا تھا میں تو میرے دل سے بہت دوائے نکلیوں لوگ کے لیے انہوں نے انہوں نے مجھے محسوس ہی ہونے لیا کہ میں اتنا بھی باہر ہوں چاہے وہ اے ٹو زیت جتنا بھی سٹاپ ہے چاہے کوئی بھی سٹاپ ہو یہاں کا بڑا ہو چھوٹا ہو بھر آدمی نے بہت ہی اور ہر ایک کا ایٹیٹیوٹ بیہیوئر اور یہ ساری ایٹی رہیسی تھی میں تو میں تب میرا جو سارے جو انیچیل سٹیٹ پہ جو آسپیٹل آیا تھا میں جو تھا میرا ڈائرے نیگیٹیو ٹینکنگ تھی پتہ نہیں یہ آسپیٹل ہے کیا ہوگا وہ سارا میرا جب فیل ہو گیا میں لائی میں پہلی مرتا اپنی کسی بھی کیلکولیشن میں فیل ہوں جب اتنار ہو گیا تو مجھے شف کیا گیا وہاں پر ہو جیتا ہمیں ان کا اسسسٹ کرنے والا سٹاف تھا وہ بھی بہت ہی بہت ہی زبردست وہ عمد دلا رہا تھا مجھے پھر ڈاکٹر صاحب بھی آگئے تو ان کی جیسے جیسے سمارٹنز ہے ویسی ان کا کام بھی اس سے زیادہ سمارٹ ہے آپریٹ ہو گیا مجھے ادھر مطلی کے تھوڑا آپزوریشن میں رکھا آپریشن کے بعد پھر مجھے یہاں کرو میں پھر دوبارہ شفٹ کر دیا گیا اس کے بعد سے میں تو اب کیا بتاؤں مطلی کے جو اسٹارس ہے یہاں کا میں مت ہے کہ میں نے بڑے بڑے ہسپیٹل دیکھیں بڑے بڑے ہسپیٹلوں میں میرے والد بھی ایڈمین رہے والدہ بھی رہیں میری بہن بڑی بہن بھی رہیں میری وائی بھی رہیں لیکن یہ کہ یہ اتنا اچھا بیہیوئر اور اتنی اچھے مت ہے کہ یہ لگ نہیں رہا تھا میں میں سمارے لگ رہا تھا مجھے کوئی میں فیملی میمبر سمارے لگا اور ہر ایک کا ایٹیٹیوٹ بیہیوئر بہت امپریس کیونکہ یہ بہت ہی ہی تو پیشہ ہے یہ بہت ہی نوبل پیشہ ہے یہ اور جتہ سے لوگ قدمت کرتے ہیں تو میں دعا گوں ان سب کے لیے کہ اللہ تعالی ان کو جو جس جس پیشے میں لوگ ہیں یا ان کو اس میں اور ترقی دے کشاری دے اور ہر مریض ان کے ہاتھوں سے سہتیاب ہو کے جائے یہاں سے اور ان کے گھربار کو خوش و کرم رکھے کوئی پریشانی ان کے قریب نہ آئے اور بس میں تو ہر اسٹاف کا ایک ایک کئی مرتا شکریہ دار ہوں میرا بس دی چلتا ہے کہ میں ان کے لیے کیا کروں مجبور ہوں اس وقت لیکن دل چاہتا ہے میں اپنا اپنا دل بھی نکال کے ان کے حوالے کر دوں اور میرا جو ایکسپیرینس ہے بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہے جس میں احفیر ہوئے انشاءاللہ تعالی چلنے پیجنے لگ جاؤں گا اور میرے تو ایک بہت بڑی اکمت ایک پیچے میرے لوگ ہیں تو ان سے سب سے ضرور ذکر کروں گا تذکرہ کروں گا بلے وہ مطلب ہے کہ کراچی سٹی میں رہتے ہیں وہ آئیں ہزار علاج کرائیں کریڈٹ گوز ٹو اور ریسپیکٹڈ ملک آہ ملک ریاش کیونکہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے یہ ہسپیٹل کو اس طرح سے اورگنائز کرنے میں اور یہ بہت ہی گریٹ ان کا ویفرڈ ہے اور مطلب ہے کہ ظاہر ہے ہسپیٹل تو انہوں نے پہلے اس کو سیٹ کیا سارا ہر چیز ان کی مشورے سے ان کے ساری چیزوں سے مطلب انہوں نے تو مطلب ہے کہ کراچی کے اندر ایک مثال قائم کر دی اس ہسپیٹل کو بنا کے اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں یہ نہیں کہ میں یہاں علاج کرا رہا ہوں پتہ نہیں یہاں ہزاروں مریض جائے علاج کر رہا ہے کہ جا چکے ہوں گے اور یہ ایڈموسفیر لے چکے ہوں گے اور جو ان کا جو ظاہر ہے ان کی انسیکشن پر تو وہ ہی ہیں تو ان کی انسیکشن پر سٹاف کا جو ہے وہ سیلیکشن جو ہوا ہے وہ میریڈ بیسز پر ہوا ہے ہنڈر پرسنٹ آم ویری تینکفل تو آل دا سٹاف اور فاؤنڈر آف دیس ہسپیٹل ملک ریاس میں ان کو سروٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سہج دے اور ان کو لمبی عمر دے اور لوگوں کی قدمت کرنے کا موقع دے یہ میری دل کی گہرائیوں سے ان کے لئے دعا ہے شکریہ موسیقی